اس کو اس انداز سے مسک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بلکل ویسٹڈ انٹریس کے ساتھ چل رہا ہے بلکل ویسٹڈ انٹریس کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ اگر ایسی زور سے آئی بھی ہے کہ آئین کے اندر امنمنٹ لانا ہے تو اس کے اندر تاریخ کا کیا کچھ دن ڈیبیٹ کر لیا جائے مساودہ کسی کو نہیں پتا کس انداز سے کیا جا رہا ہے یہ شخصی تبدیلیاں کبھی چلیں گے نہیں یہ آئین کے اندر یہ تبدیلی بھی ان فیصلوں کی کتاب میں آئیں گے جو جسس منیر صاحب سے شروع ہوا تھا اور آج تک مختلف انداز سے چل رہا ہے تو آئین کی پازداری کرنے والے آئین کے لیے سب سے بڑا احتمام اور چوکیداری کرنے والوں کی عدالت میں آیا تھا آج بار اسوسییشن کے پاس کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے ہماری خاطر کرنا ہے عوام کی خاطر کرنا ہے اگر عدلیہ کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے تو لور کورٹ کے اندر جو لاکھوں لوگ پریشان ہیں وہاں سے شروع ہونی تھی یہ کانسٹیوشنل کورٹ کا مسئلہ چھیڑ دینا اور اس پارلیمنٹ کا ذریعہ تبدیلی لانا جو فارم فورٹی سیون والی ہے جس کے اندر کراچی بھی ریپریزنٹیڈ نہیں ہے اس پارلیمنٹ میں تو خانون پاس کرنا بھی غلط ہوگا مگر کیونکہ اسیمبلی کو پاکستان تحریک انصاف اس حد تک ضرور گئی ہے اس کے اندر کہ چیلنج کرتی رہی اس کے اگزیسٹنس کے اندر مگر آئین کو تبدیل کرنے کے لیے نہ ہم تیار ہیں تو وکلا سے میری یہ اپیل تھی کہ دو ہزار سات والے وکلا جنہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ کیا لیا وہی اسی قسم کی تحریک ہونی چاہیے جب میں نے سوال کیا اپنے وکلا بھائیوں سے کہ دو ہزار سات والا زیادہ مشکل وقت تھا آئین کے لیے یا آج والا تو ایک متفقہ جواب یہ تھا کہ آج والی تبدیلی جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے پاکستان کی قسمت کے حوالے سے تو ہم اسی لیے حاضر ہوئے تھے کہ وکلا بھائیوں سے رابطہ رہے رابطہ رہتا ہے مگر ایز ان انسٹیٹیوشن ہم ریکویسٹ کرنے آئے تھے کہ اس کے اوپر وہ جو کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے وہ لیڈ کریں مگر آئین کے پولیٹیکل اثرات ہیں آئین خراب آئین بن جائے تو اس کے خراب اثرات ہوں گے ہائی کورٹ کے ججز کو یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا جائے اپوائنمنٹ پرائی منسٹر صاحب کریں تو جس طرح سے پی آئی اے میں اور سٹیل مل میں اپوائنمنٹ ہو کر ستیہ ناس ہو گیا اپوائنمنٹ کر کر کے اسی طرح سے جیڈیشری کو بھی اسی ڈھپ کر لے جانا چاہتے ہیں جنابی علی آپ کا کوئی سوال ہو میں باہر ایسوسیشن کے لوگوں سے کہتا ہوں اگر یہ کچھ فیل ان کرنا چاہیں تو ضرور نہیں وہاں بلو صاحب ہیں ہمارے وہاں بلو صاحب ہیں پی ٹی آئی کی آئی لیف سندھ کے صدر ہیں بہمان میں ایسر صاحب ہیں ہمارے زائد محسوس صاحب ہیں ان سب ظہور محسوس صاحب ہیں یہ سب حضرات جو ہیں اس وقت جد و جہد کرنے کے لئے تیار ہیں اور انشاءاللہ بکلا جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جس شہر میں بھی پروٹیسٹ ہوگی بھرپور ساتھ دے رہے ہیں ہم اس پوری کمنی کے ایک مشکور ہیں کیا آئین میں ترمیم کرنا قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا حق نہیں ہے دوسرا سوال آپ نے کہا کہ وقتلہ بارک کے عددار جو آپ نے کہا کہ یہ آئین کے چوکی دار ہیں ایک اور ادارے کے چوکی داروں کو یا ملک کے چوکی داروں کو آپ لوگوں نے پہلے جانور کہنا شروع کر دیا تھا کہیں یہ تو نہ کہ وقتلہ آپ کے کہنے پر باہر نہ نکلیں تو کل یہ بھی جانور بن جائیں غیر موضوع سا سوال ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو حق کہ قانون پاس کریں بلکل ایسا ہی حق ہے قانون کا کہ جی آپ دانت کی تکلیف ہو میں کہوں میرے ڈرائیور سے راج کرا دوں آپ کرا لیں گے کیونکہ میں نے کہہ دیا ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی ہے نا اگر امنمنٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر بحث ہو مقننہ کے پاس بات جائے اس طرح سے چلے کچھ ٹائم ہو اتنی بے چینی کیا ہے کہ مساودہ بھی نہیں دکھانا اور کل کرنا ہے اور یہ یہ ایلیٹ قبضہ ہے یہ ایلیٹ قبضہ بڑھتا جائے گا اور میں دعویٰ کر رہا ہوں یہاں سندھ ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ سندھ کے انٹریس کو سیفگارڈ کرنا بھی ضروری ہے چھوٹے پرابنسز انصاف کی بنیاد پر برابری محسوس کرتے ہیں اگر انصاف آپ ان سے ہٹا لیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہورس ریڈنگ والا جو امنمنٹ پاس ہوا ہے وہ بھی اس کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ دو سال سے پینڈنگ تھا نہیں پاس ہوا ابھی اچانک جلدی سے بلا کر پاس کریں لہٰذا جو موجودہ آپ نے کیفیت دیکھئے یہ تو ٹریلر ہے آئین امنڈ ہو جائے گا پھر آپ دیکھئے گا کیا حشر ہوگا آپ جو مومنٹ چلانے نکلے ہیں تو پوری قوم کو متحد کر رہے ہیں لیکن کل فلسطین کانفرنس میں آپ یہ حکومت پہ تو ترقید کر دیں کہ اس نے اشتہار میں اسرائیل کا نام نہیں لیا لیکن آپ نے کیا کہ آپ قوم کو متحد کرنے کے لیے آپ پی ٹی آئی نے کیا کیا غدا کے لوگوں سے یہ گزہشی کر رہے ہیں دیکھئے فلسطین کے حوالے سے قائد اعظم مولی محمد علی جنہ کے موقع سے نہ پی ٹی آئی ہٹی ہے نہ ملک ہٹا ہے یہ تو موجودہ حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ اشتہار کے اندر بھی اسرائیل کا نام نہیں لے پائی پتہ نہیں کہاں ان کے گھٹنے کاپ رہے ہیں کیوں کاپ رہے ہیں کن کے اشاروں پر یہ حکومت قائم ہے کن کے اشاروں پر چل رہی ہے کن کے اشاروں پر یہ آئی ہے یہ خود اپنی اکاسی کرے گی فلسطین کا معاملہ سارے پاکستان کا ایک سا ہے اور جہتی کے حوالے سے فلسطین کے ساتھ میری بھی گفتو محمود عباس صاحب سے اور سب سے ہوتی رہی ہے ہمارا موقف ایک ہی ہے اچھا کسی نے ہم سے یہ آ کر بات کی ہے کہ قومی مفاد ایسی او کا اجلاس ہو رہا ہے وہ آ رہے ہیں تو چلتا رہے گا میرے حقوم دباتے رہو لوگوں کو مارتے رہو عورتوں کے پدر چادر چالدیواری کا احساس نہ کرو اور تم کہو کہ شہنگائی تنظیم کے لیے یہ امن ہو جائے وہ امن ہو جائے جن کو جو یہ امن کی خرابی پیدا کی بھی ہے جنہوں نے لوگوں کو مارا پیٹا گھر اور چادر اور چالدیواری کو تباہ کیا ہے ان سے سوال ہونا چاہیے کہ بھئی ہٹ جاؤ اس وقت شہنگائی کوپریشن کاؤنسل کی میٹنگ ہو رہی ہے کم سے کم ایک مہینے سے اس پر حولاحت رکھتے کہ یہ لوگوں کی جذبات سڑکوں پر نہ آئے مار پیٹ کرو سڑکوں پر قوم کی خاطر یقجہ ہو جاؤ قوم تو پڑھ رہنے نہیں جی تم لوگوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو کسی نے بات نہیں کی لیکن کل کی جو کانفرنس میں تو آپ کو بقاعدہ دعوت دی گئی تھی لیکن پی ٹی آئی تو کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتی بیٹھنا نہیں چاہتی تو کون بات کون کرے گا شہنگائی فلسطین کے حتبار سے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ دنیا جانتی ہے ہم جانتے ہیں کون سا تیر مار لیا انہوں نے کل مل کر سب جانتے ہیں کہ کیا موقف ہے فلسطین کے حوالے سے حکومت کے اپنے گھٹنے مضبوط کرنے ہیں تو میں اس وقت اس قابل نہیں ہوں کہ فارم فورٹی سیون والی حکومت کے گھٹنے مضبوط کر سکوں ان کے گھٹنے جواب دے گئے ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کرانے پڑیں گے لوہے کے گھٹنے لگوانے پڑیں گے کہیں سے اگر کوئی مومنٹ چلتی ہے تو آپ لیڈ کریں گے دیکھیں مومنٹ تو چل رہی ہے وکلا سارے ہیں کل ہزاروں لوگوں نے اسلام آباد میں آپ نے کل دیکھا کراچی میں دو دن پہلے کراچی میں ہزار لوگوں نے آپ کے سامنے وکلا اور سارے وکلا گو کازی گو گو کازی گو گو کازی گو گو کازی گو گندہ پور صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بیان فرما چکے ہیں یہ جب نو مئی کی بات کی جاتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ نو مئی سے پہلے انتخابات کرانے تھے وہ نہیں کرائے نو مئی سے پہلے بہت ساری باتیں نوے دن کے اندر وگ نہیں کیا وہ کچھ نہیں کیا اس کے اثرات کے اوپر انہوں نے ایک پہاڑ کھڑا کر دیا جھوٹ کا کہ نو مئی نو مئی قائد اعظم محمد علی جنہ کے گھر ان کو گھر تو دیا نہیں میں چار سال لور میں پڑھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جناہوس بھی یہاں پر کوئی ہے یہ اچانک جناہوس نمودار ہو گیا تو اصل میں حقیقت انسانوں کو بھول کر کانکریٹ کی پوجا کرنے لگیں صرف دکھانے کے لیے اور سنو اسی کنٹینیویشن میں تم دیکھو کنٹینیویشن میں دیکھیں کہ کے پی ہاؤس کی حرمت کا کیا ہوا بھائی کے پی ہاؤس تو فیڈیریشن کی حرمت ہے میں نے یہ کچھ نہیں کہا یہ آپ اپنے اپنی گفتگو میں ڈال دینا منصور علی شاہ کی منصور علی شاہ کی منصور علی شاہ کی آپ کا نوٹیفیکیشن بھی نکلنا چاہیے کیونکہ قضی فائی اسا کا تین مہینے پہلے نکل گیا تھا یہی سوال ہے کہ آپ لوگ پہ ان ڈیمانڈ کر رہے ہیں شرارت ہے کیونکہ میں نے فائی اسا کا نوٹیفیکیشن سائن کیا تھا پہلے ابھی دس دن رہ گئے ہمارے پہلے نوٹیفیکیشن نکال